سلام علیکم بیک جو آئی چینل تھیل پاکستان سو جی یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے میں اوریڈی نیوز شیئر کر چکی ہوں کہ بھارتی پنجاب کے سنگر کانگرس رہنما چدو موسے والا کا قتل ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ جان بھی چکے ہوں گے اب تک لیکن یہ چیز بھی بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کا قتل کیوں ہوا ایسی کیا ریزن تھی کہ ان کا قتل کیا گیا جو وجہ ابھی تک بھارتی میڈیا کی طرف سے سامنے آئی ہے بھارتی پولیس کی طرف سے سامنے آئی ہے وہ یہ چیز ہے کہ سدو موسے والا نے ایک کانگرس ٹکٹ کی تھو ریسنٹی الیکشن لڑا تھا جس میں وہ عام آدمی پارٹی کے ایک رہنما سے ہار گئے تھے ہارنے کے بعد انہوں نے ایک گانا بھی بنایا تھا جس میں انہوں نے عام آدمی پارٹی کو برا بلا کہا تھا انہوں نے غدار بولا تھا اور بہت کچھ بولا تھا صحیح ہے اس کے بعد انہوں نے بہت ساری چیزیں وہ بھی فیس کرنی پڑی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی سنگنگ میں ان پر بہت زیادہ کیسز بھی ہوئے تھے اور وجہ یہ تھی ان کیسز کی کہ انہوں نے اپنے سانگز میں ان ویڈیوز میں ہتھیار اور بندوق اور ان ساری چیزوں کو پروموٹ کیا تھا اس وجہ سے ان پر کیسز تھے تو یہ ساری ریزنز ابھی تک جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور پولیس کی طرف سے بھارتی پولیس بھارتی میڈیا کی طرف سے بتائے جا رہا ہے کہ اب تک وہ پولیس سیکیورٹی میں تھے لیکن کل مطلب آج قتل سے پہلے ان کی سیکیورٹی کل ختم کر دی گئی تھی اب وہ سیکیورٹی کے ساتھ نہیں تھے تو اس ٹائم وہ موجود تھے اپنے آبائی گاؤں مانسا میں اور مانسا کا ایک علاقہ ہے موسے والا جس کی وجہ سے ان کا نام بھی موسے والا صدو موسے والا پڑ گیا تھا صحیح ہے اس گاؤں میں آبائی گاؤں میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ جیپ میں سوار تھے اور پھر نامعلوم افراد جو کہ بائیک پر سوار تھے انہوں نے ان کی جیپ پر حملہ کیا اور پنجاب پولیس کی طرف سے کہنا یہ ہے کہ پوئی تیس گولیاں چلائی گئیں جیپ پر اور ان کے جو دوست تھے ساتھ ان کی حالت ابھی تک تشویشناک ہے ان کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا مزید اپ ڈیٹ میں آپ نے ان کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی پنجاب پولیس مزید اس کے بارے میں تفتیش کرے گی بہت ساری ریزن سامنے آئے گی پتا چلے گا کہ ایکچولی کیا ریزن ہے جن کی وجہ سے ان پر حملہ کیا گیا کیا وجوہات بنیں کیا عام آدمی پارٹی کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا یا آیا کوئی اور دشمنی تھی ان کی جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے اور بس لیکن یہ ہے کہ اب میوزک انڈسٹری کے لیے پنجاب انڈسٹری کے لیے بہت بڑا ایک نقصان ہے جس کا افسوس پاکستان کے لوگوں کو بھی ہے اور پنجاب کے لوگوں کو بھی ہے انڈیا کے لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا میوزک انڈسٹری کی طرف سے لاؤس ہے سو یہ تھی جو ڈیٹیل ابھی کے لیے سامنے آئی تھی وہ میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور سپورٹ کیجئے گا